تو کیسے کیا جاتا ہے فیس لیزر ٹریٹمنٹ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ پرمننٹ نہیں ہوتا ہے ہیئرز کے لیے اگر آپ یہ سوچو گے کہ پرمننٹ علاج ہو جائے فیشیل ہیئر کا تو ایسا کچھ نہیں ہے لیزر ٹریٹمنٹ بھی کچھ ٹائم بعد ہیئر گروتھ لاتا ہی ہے اور سب سے پہلے یہ لوگ سکن پہ ہمارے بہت اچھی طریقے سے موسٹرائزر لگاتے ہیں زیادہ کوانٹیٹی میں تاکہ سکن سافٹ ہو جائے اور ریز آف ایسلی ہو جائے ریز آف منز یہ جو ریزر سے ہیئرز ریموب کرتے ہیں پہلے وہ ایسلی ہو جائے بہت سارا موسٹرائزر لگانے کے بعد ریزر سے بہت ہلکے ہاتھوں سے اوپر کے جو بھی ہیئرز ہوتے ہیں وہ مطلب ریموب کیے جاتے ہیں وہ ریز آف ہوتے ہیں یہ جو ریزر ہے اس کا بلیڈ بلکل بھی سکن پہ نہیں لگتا ہے یہ لوگ اوپر اوپر سے ہی ہیئرز ریموب کرتے ہیں تاکہ اچھے سے کلین ہو جائے اور بہت اچھے ہاتھوں سے یہ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کن تک ریزر پہنچتا ہی نہیں ہے اوپر اوپر سے ہیئر ریموب ہوتے ہیں ہیئر ریموب ہوتے ہی یہ لوگ بہت اچھی طریقے سے ٹشو سے اسکن کو کلین کرتے ہیں اور کلین بلکل پراپر طریقے سے کرتے ہیں تاکہ اسکن سافٹ ہو جائے اور آگے کا ٹریٹمنٹ اچھے سے ہو پائے اور یہ دیکھو کتنی اچھی سکن ابھی سے ہی لگ رہی ہے ہیلتھی اور سوفٹ سکن لگ رہی ہے کیونکہ ہیئرز ہٹ چکے ہیں ابھی ہی اور یہ جو میری سکن پر لائٹ پڑ رہی ہے یہ اوپر ان کی بلو کلر کے بلپ کی وجہ سے آ رہی ہے سکن پر اسے آوائیڈ کرنا اور یہ مشین بھی آ چکی ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے یہاں کولنگ پلیس ہونا یعنی اے سی کا ہونا تو اے سی کو یہ لوگ کافی اچھے سے بلکل سکسٹین پر سیٹ کر دیتے ہیں دین یہ ایک چشمہ پناتے ہیں اور اس کے بعد کولنگ جیل بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں اور اچھی طریقے سے لگایا جاتا ہے دین یہ ٹیمپریچر سیٹ ہوتا ہے کہ میری سکن کے اکورڈنگ میرا سکن کتنا ٹیمپریچر جھیل سکتی ہے اتنا سیٹ کیا جاتا ہے تو یہ سیٹ کرنے کے بعد دین فیس پر ہیٹ دیا جاتا ہے اور یہ ہیٹ میں انکام کرتی ہے اسکن کے روٹس جو ہمارے ہیئر سے اسکن پر اس کے جو روٹس کو ٹارگٹ کرتی ہے جیسے جیسے ہیٹ پڑتا ہے وہ اس کے روٹس کو ٹارگٹ کرتی ہے لیکن پرمننٹ کوئی بھی علاج نہیں ہے فیشیل ہیئر ریموول کا میرا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد میرے بھی دس سے پندرہ دن بعد ایسا لگتا ہے گروہ تھانا شروع ہو چکی ہے تو اگر آپ پرمننٹ یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہو تو یہ ٹھیک ہے یہ ہیٹ جیسے اس جیسے دیکھ رہے ہو آپ جیسے جیسے اسکن پر پڑھ رہی ہے ویسے ویسے روٹس کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو اگر آپ پرمننٹ اسے ہر دو مہینے پر لیتے رہتے ہو ٹریٹمنٹ کو تو اسکن پر ہیئر گروہ دھیرے دھیرے ریڈیوز ہوتی ہے پرمننٹ نہیں علاج ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھو اس پیچولا سے وہ کولنگ جیل ہٹا دیتے ہیں جب پورا ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے باقی اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے میں پوری ویڈیو بنا دوں گی اگر آپ کو ضرورت ہو تو بتانا کمنٹ کر دینا میں اس کی فل ویڈیو اپلوڈ کروں گی ڈیٹیل میں باقی یہاں ٹریٹمنٹ پورا ہو چکا ہے اور اسکن بھی کلین کر دی جارہی ہے اب ٹیشو سے پوری طریقے سے اور اسکن دیکھ رہے ہو ابھی سی ہیلتھی ہیلتھی سی دیکھنے میں ہی لگ رہی ہے اور یہ جو بلو لائٹ ہے وہ میرے سیدھے فیس پہ پڑ رہی ہے کیا اسے آوائیڈ کر دینا اور اب میرا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے دین اب میں گھر کے لیے نکل رہی ہوں اسکن دیکھو آپ بلکل کلین کلیر دکھ رہی ہے اسکن کیونکہ ایک بھی ہیئر نہیں ہے ابھی دس پندرہ دن بعد ہیئر گروت ہو ہی جائے گی لیکن ابھی تو نہیں ہے تو اسکن بہت بہت سوفٹ لگ رہی ہے آپ کو اگر ٹریٹمنٹ کرانا ہے آپ ضرور کرا سکتے ہو اگر آپ کے فیس پہ ٹریڈ اور ویک سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ ہنڈر پرسنٹ یہ سیف ہوتا ہے آپ اسے کرا سکتے ہو باقی ڈیٹیل ویڈیو کے لیے کمنٹ کر دینا میں ضرور بنا دوں گی ڈیٹیل ویڈیو اوکے ٹل دن بائی میری ویڈیو کیسی لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور ضرور بتا دینا آپ لوگ ٹل دن بائی